اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کروں گی جس کو مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے چار انام ہیں اور یہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اس دعا کو کب مانگا جائے اور یہ دعا کب پڑی جاتی ہے اور یہ وقت کونسا ہے جب ہم یہ دعا مانگیں کیونکہ دعا ایک وحد ذریعہ ہے جس سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے کیونکہ ہر مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے یا تو وہ آخرت کے لئے محفوظ کر لی جاتی ہے یا اس کی وجہ سے کوئی انسان کی مصیبت ٹال جاتی ہے تو سب سے پہلے موس امپورٹنٹ کہ وہ وقت کونسا ہے جب یہ دعا مانگیں یہ دعا ازان اور اکامت کے درمیان پڑی جاتی ہے کیونکہ ازان اور اکامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی گہری پریشانیاں دوسروں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ میری طرف آپ کا رب تو آپ سے بہت پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ میری طرف جو آپ سے بندوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے ستر ماہوں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ کس کی غلطی ہے آپ کی کیونکہ آپ اپنے رب کے حکم کی نفر مانی کرتے ہیں جب ازان ہو رہی ہو تو آپ ہموش ہو جائیں ازان کو ہموشی سے سنیں کیونکہ جب ازان ہو رہی ہو تو سارے کام روک دینے چاہیے جہاں تک کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو بھی قرآن کو بند کر دینا چاہیے اور ازان کا جواب دینا چاہیے مطلب قرآن کی تلاوت سے زیادہ ازان کا جواب دینا چاہیے ازان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ازان ہو رہی ہے اسی طرح وہی کلمات دراتے جائیں بس آخر میں ازان کے بعد کی دعا پڑھیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروچریف بیج کر دعا کریں ازان اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے یعنی ازان اور اکامت کے درمیان ازان اور اکامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان اور اکامت کے درمیان مانگی گئی دعا رت نہیں کی جاتی یعنی قبول ہو جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی افیت مانگا کرو ترجمہ ہے اس کا ہے میرے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی افیت کا سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں آپ یہ دعا یعنی ازان کے بعد جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں پڑھتے ہیں اگر آپ یہ دعا تین بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چار انام عطا فرمائیں گے سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بیماری سے افاظت کریں گے جس سے موت آ جائے یعنی کہ کوئی بھی خطرناک بیماری دوسرا یہ کہ دنیا کے جتنے بھی سالم لوگ ہیں ان سے آپ کا واسطہ نہیں پڑھنے دیں گے تیسرا یہ کہ آپ کی تنہائی کے جو گناہ ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی افاظت کریں گے چوتھا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنا محنت کیے آسان حلال اور پاک روزی عطا کریں گے سو آپ کوشش کریں کہ آپ اس دعا کو لازمی پڑھیں بہت ہی جھوٹی سی دعا ہے ازان اور اکامت کے درمیان پڑھ جانے والی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے آمین